سیلاب کی بگرتی صورتحال وزیراعظم کی دورہ قطر سے واپسی سیلاب زدگان کی مدد کے لیے ہنگامی اجلاس بولا لیا شہباز شریف کی انٹرنیشنل پارٹنرز کو متاثرہ علاقوں کے دورے کی دعوت بھی سامنے آئی ہے انہوں نے کہا کہ متاثرین کے لیے فوری پانچ ارب روپے جاری کر دیئے مجموعی طور پر سینتیس ارب روپے سے زائد رقم خرچ ہوگی وزیراعظم فلڈ ریلیف فنڈ بھی قائم کر چکے ہیں وزیراعظم آج سندھ کے متاثرہ ازلا کا دورہ کریں گے وزیراعظم کی زیر صدارت سیلاب زدگان کی مدد سے متعلق اجلاس وولڈ بینک اور ایشیای ترقیاتی بینک سمیت دیگر عالمی مالیاتی اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی شہباز شریف نے انٹرنیشنل پارٹنرز کو سیلاب کی تباہ کاریوں کے بارے میں آگاہ کیا وزیراعظم نے متاثرہ علاقوں میں انٹرنیشنل پارٹنرز کے دورے کے انتظامات کی ہدایت کر دی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ تاریخی بارشوں اور سیلاب سے ملک میں ایمرجنسی کی صورتحال ہے مکانات اور انفرسٹرکچر صفائے ہستی سے مٹ گئے سڑکیں اور پول بہجانے سے ریسکیو اور ریلیف کے کاموں میں مشکلات آ رہی ہیں پاک فوج اور ہیلیکاپٹرز کی مدد سے ریسکیو آپریشنز کا دائرہ وسیع کیا گیا ہے شہباز شریف نے کہا کہ متاثرین کو خوراک، عدویات اور امدادی سامان کی اشت ضرورت ہے حکومت میں متاثرین کے لیے فوری طور پر پانچ ارب روپے جاری کیے ہیں مجموعی طور پر سینتیس ارب روپے سے زائد رقم سلاب متاثرین پر خرچ ہوگی سندر بلوچستان کے بڑے حصے کو پہلے ہی آفت زدہ قرار دیا جا چکا ہے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ عالمی داروں اور ممالکہ ہنگامی تعاون درکار ہے انہوں نے انٹرنیشنل پارٹنرز کو متاثرہ علاقوں کے دورے کی دعوت بھی دی اس سے پہلے اسلام آباد نے تقریب سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ متاثرین کی ہر ممکن مدد کریں گے اور دوبارہ ان کے گھروں میں آباد کیا جائے گا پاکستان بڑے ایک چیلنجنگ ٹائم سے گزر رہا ہے پورے ملک میں بارشی سہلاب نے تباہی مچا دی ہے سن میں بلوشستان میں کیپی میں اور پنجاب میں جو سہلاب نے تباہی مچائی ہے اس کے لیے ہم مزید اقدامات ہمیں کرنے ہیں مزید اس کے لیے رکوم ہمیں چاہیے اور یقیناً جو لاکھوں کروڑوں لوگ جو اس وقت اس سہلاب سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں انشاءاللہ ہم جہاں سے بھی ہو جیسے بھی ہو ان کے لیے ہم مسائل تلاش کریں گے اور انشاءاللہ ان کو ہم دوبارہ اپنے گھروں میں آباد کریں گے وزیراعظم سندھ کے متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے کابینہ، ارکان، وزیراعظم سندھ ہی ان کے ہمراہ ہوں گے شہباس شریف لارکانہ، سکھر اور میرپور خاص ڈیویشن کے مختلف علاقوں میں امدادی کاروائیوں کا جائزہ لیں گے اور ریلیف کیمپس میں متاثرین سے ملاقات کریں گے وفاقی حکومت کی ہدایت پر سٹیٹ بینک نے پرائم منسٹر فلرڈ ریلیف فنج قائم کر دیا ہے تمام بینکوں میں نقد یا چیک کے ذریعے اتیاد دیے جا سکیں گے